بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج بات ہوگی کہ ایم ایل ون منصوبہ کیا ہے جو بیسیکلی پاکستان ریلوے کے مطلق ہے اور یہ پاکستان اور چائنہ کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے جو پاکستان ریلوے کو جدید خطوط پہ استوار کرے گا اس کی سپیڈ کو بڑھائے گا کمفرٹیبیلٹی کو بڑھائے گا اور دیگر ایسی بہت ساری چیزیں میں نے ایک سیشن پہلے کیا تھا شنکانسن پہ شنکانسن جیپنیز زبان میں بلٹ ٹرین کو کہا جاتا ہے انہوں نے لگ بگ انیس سو چورتر پچھتر میں شنکانسن کے مطلق جو ہے وہ پروڈیکٹ لانچ کیے فیزیبلٹی رپورٹیں دیکھیں اور کام شروع کر دیا کہ ہم آم سپیڈ جو سو دیڑھ سو ہے اس سے بڑھ کر بلٹ ٹرین کی طرف کیسے جا سکتے ہیں اس کے لیے کون سی سپیشل لائنز بچھانی پڑھیں گی بلٹ ٹرین کی سپیڈ ہوگی تو کیا ہوگی اس ٹرین کو آدھ ساتھ سے کیسے بچھانا ہے مسافروں کو میاری سولیات کیسے میسر آئیں یہ ساری چیزیں شنکانسن کے اندر ایڈ تھی اور پھر بلا آخر انیس سو پچاسی میں انہوں نے شنکانسن کیا وہ تجربہ کرنا شروع کر دیا جو بلٹ ٹرین میں تبدیل ہو گیا آرڈنری سپیڈ جو سو ایک سو بیس ڈیٹھ سو کلومیٹر تھی اس کو تبدیل کر کے ابتدائی طور پہ جیپنیز نے دھائی سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بلٹ ٹرین کا آغاز کیا اس کے لیے سپیشل ٹریک بچھائے سپیشل انتظامات کیے کہ جو فاسٹ ٹرین ہے اس کو آدھ ساتھ سے کیسے بچایا جائے کیونکہ جیسے جیسے سپیڈ بڑھتی جاتی ہے اگر خدا نہ خاستہ حدثہ ہو گیا اور کسی سنگین نویت کا ہو گیا تو پھر انسانوں کے زندہ بچنے کے چانسز بڑے کام رہتے ہیں اور بڑے شدید اور علمناک حدثے جو ہے وہ پیش آتے ہیں اگر کوئی اس میں زخمی ہوا تو وہ بھی شدید نویت کا ہوگا تو یہ سارے سوالوں کو مد نظر آکار انہوں نے شنکانسن کو اپ ڈیٹ کرنا شروع کیا دھائی سو کلومیٹر پھر تین سو کلومیٹر کے اندر بے شک اگر میری اس بات کی تصدیق کرنا چاہیں انٹرنیٹ پہ جائیے یوٹیوب پہ جائیے شنکانسن یا بلٹ ٹرین آف جاپان لکھیں جو چھ سو کلومیٹر پر گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہیں جو دو گھنٹے میں لگ بگ بارہ سو کلومیٹر تیہ کر لیتی ہیں یعنی یوں مثال لیجئے کہ اگر کوئی بلٹ ٹرین یہاں راولپنڈی سے سفر کرے اور اسے کراچی پہنچنے میں صرف دو گھنٹے لگیں تو یقین کیجئے کہ آج تو اتنا تیز رفتار اوائی جاز بھی نہیں پہنچتے کیونکہ آپ کو ائرپورٹ پہنچنا ہے وہاں بورڈنگ ہے سب کچھ ہے پھر وہاں جب کراچی میں جاز لینڈ کرے گا تو آپ کو ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے بھی کچھ ٹائم لگ جائے گا اگر اس ٹوٹل ٹائم کو کنکلوڈ کریں تو یہ دو ڈھائی گھنٹے نہیں بلکہ ساڑھے تین گھنٹے تک محیط ہو سکتا ہے اس میں ائرپورٹ کا چیک ان اور ائرپورٹ سے ایکزٹ ہونے تک کا ٹائم بھی شامل ہے لیکن اگر یہی بلٹ ٹرین آپ کو دستیاب ہو شنکانسن کی صورت میں تو آپ دو سے ڈھائی گھنٹے کے اندر سیفلی شاید اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں اب آج آئیے ایم ایل ون منصوبے کی طرف ایم ایل ون بیسیکلی ہے کیا چیز اس کا ذکر ہم جو ہے وہ ٹیلی وین پہ سنتے ہیں اور خبروں میں بھی یہ بات آتی ہے ایم ایل ون وہ منصوبہ ہے جو در حقیقت پاکستان ریلویز کی تقدیر کو بدل دے گا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو ریلویز کا سسٹم ہے وہ بڑا پرانا ہے اور اس سے اتنا جدید خطوط پہ استوار نہیں کیا گیا کہ ہی پہ جو ہمارے انڈر پاسز آ جاتے ہیں پل ہیں ٹریک اتنا فاس نہیں ہے ڈبل ٹریک نہیں ہے ٹرینیں اتنی فاسٹ نہیں ہیں تو یہ سارے مسائل مجموعی طور پہ ہمیں جو ہے وہ ایک پرانی اور ایک نارمل آڈنری روٹین والی ٹرین مہیا کرتے ہیں ہم نے کیسے سفر کرنا ہے کہ آپ دنیا کے وہ ممالک جو چھ سو کلومیٹر کی ٹرین بنا چکے جو بڑی کمیابی کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور یہاں پہ شنکانسن کا میں ایک آپ کو اور عیرت انگیز واقعہ بتاؤں جاپان کی ٹرینیں دنیا کی وائٹ ٹرینیں ہیں جو سب سے کم لیٹ ہوتی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بروقت سفر کرنے کا اگر ریکارڈ ورلڈ میں کسی کے پاس ہے تو وہ جاپان کی بلٹ ٹرین ہیں اب اس کے بعد وہ دوسرا کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو شنکانسن بنائی جو بلٹ ٹرین بنائی اس میں بلینز آف پیسنجر سفر کر چکے ہیں اور ابتدائی جو پہلے ایک عرب انسانوں نے سفر کیا اس کے اندر کسی ایک کو بھی انجری کا آز نہیں ہوئی کوئی آدھسانی پیش آیا ٹرینیں لیٹ نہیں ہوئی آپ تصور کیجئے کہ چھ سو کلومیٹر پار گھنٹا کے ٹریک پہ جو ٹرین جا رہی ہے اور پھر وہ فلی ایٹومیٹک سسٹم سے جڑی ہوئی ہے اس کو چلانے کے لیے جیپنیز ینگ لڑکیاں جو ہے اس کی وہ پائلٹ ہیں تو آدھسے کا بھی کوئی ابھی تک بڑا واقعہ پیش نہیں آیا اور کوئی ایسا بھی مائنر واقعہ بھی نہیں ہوا کہ جہاں ایک پیسنجر کو خراش تک آئے یہ ہے شنکانسن جاپانی بلٹ ٹرین کا ورلڈ ریکارڈ جو ان کے پاس ہے اب ایمل ون کی طرف آئیے کہ ہمارا جو پرانا سسٹم ہے جو آج بھی پرانے دور کے لگے ہوئے سگنلز ہیں ریلوے کے ان کے لیے ہے پرانے پل ہیں پرانی جو ہے وہ بریجز ہیں پرانے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ریلوے کو آپ ڈیٹ رہی ہونے دیتی ہیں بیچ میں بہت ساری آبادیاں آ جاتی ہیں جہاں ٹرین کی رفتار سلو کرنی پڑتی ہے ٹریک خواترخواہ فاسٹ نہیں ہے اور پھر اوور سپیڈنگ اگر آپ کریں گے تو آج ساتھ کا بڑا خطرہ ہے یہ تمام جو مسائل ہیں بنیادی نویت کے جو مل کے ایک ٹرین کو سلو کر دیتے ہیں اس کے لیے چائنہ کے اشتراک سے ایمل ون بنا جس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جتنا ٹریک پاکستان کے اندر ہے اسے ڈبل گار دیا جائے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹرینیں کٹھی جا رہی ہیں وان آفٹر این اینا در ایک کے بعد ایک نکلتی جائے گی یہ کوئی خطرہ نہیں کہ سامنے سے ٹرین آ رہی ہے کراسنگ پڑے گی پھاٹک کا مسئلہ ہوگا اب دوسرا ٹریک جو لانچ ہوگا وہاں پہ واپس آنے والی ٹرینیں ہیں اس سے پہلی بات کہ آج ساتھ میں بڑی کمی ہوگی پھر سپیڈ کو آپ نے بڑھانا ہے تو یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب آپ آنے اور جانے کے ٹریک الگ کریں گے اب اتنے بڑے ٹریک کی پورے ملک میں ہزاروں کلومیٹر کی لائن بچھانا سگنل فری کرنا ریلوے کو کہ بہت زیادہ مقامات پہ جو سگنلز آتے ہیں جہاں پہ بڑی اتیاط کرنی پڑتی ہے آدسات سے بچنا پڑتا ہے ہمارے ہاں تو صورت عالی یہ ہے کہ ایک سال میں متدد واقعات ہوتے ہیں جس میں انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے لوگ عمر بھار کے لیے معذور ہو جاتے ہیں شدید زخمی ہو جاتے ہیں ٹرینوں میں آگ لگ جاتی ہے یعنی نقصان ہی نقصان ہے تو ایسے واقعات سے کیسے بچا جائے اس کے بعد ہے جب آپ ایک جدید ریلوے ٹریک جسے ہم پٹڑی بھی کہتے ہیں وہ اس توار کر لیتے ہیں تو پھر سگنل فری ہونی چاہیے پھر اس کے رستے میں جتنے ٹریفک کے کروسنگ جنہیں ہم ریلوے پھاٹک کہتے ہیں ان کو کیسے فری اور محفوظ بنایا جائے اس کے بعد آ جاتی ہے کہ ریلوے کا جتنا عملہ ہے انہیں کیسے جدید ٹریننگ دی جائے کہ رفتار بھی آپ دو سو دھائی سو کلومیٹر فی گھنٹہ تک بڑھا لیں حدثات بھی نہ ہو ریلوے ٹریک بھی اتنا کامیاب ہو کہ وہاں پر کوئی خطرہ نہ ہو یہ وہ سارے منصوبے ہیں جو آپ چائنہ کے اشتراک سے ایم ایل ون میں چینج ہوں گے اس معاہدے پہ پاکستان اور چائنہ کے دسخط ہو چکے ہیں چائنہ اس پہ پورا کام کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلٹ ٹرین سے ایک سٹیپ پیچھے جو جتنی جدید ریلوے ہے وہ فرام کی جائے گی مثلاً ابھی اگر آپ لاہور کا سفر راولپنڈی سے لاہور تک بائی ٹرین جاتے ہیں تو اچھی رفتار والی ٹرین جو ہے وہ آپ کو چار ساڑھے چار گھنٹے میں لاہور پہنچاتی ہے تو جب ایم ایل ون لانچ ہوگا تو شاید پھر یہی فاصلہ دو سے دھائی گھنٹے تک آ جائیں یعنی آپ دو گھنٹے کے بعد لاہور میں آگے اور لاہور سے دو گھنٹے کے بعد راولپنڈی پہنچ جائیں گے اسی طرح جتنی آپ کی مالبردار گاڑیاں ہیں ان کے لیے بھی یہی مسائل ہیں ریلوے پھاٹک ہیں پچھری جو ہے ریلوے ٹریک وہ اتنا مضبوط اور میاری نہیں ہے پل ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں عبادیاں ہیں گو کہ کارگو کو اتنی فاسٹ تو نہیں چاہیے ہوتی لیکن اس کو بھی جدید کرنا لازمی ہے پرانی اگر رفتار پہ کارگو ٹرین آپ کی سفر کرے گی تو کئی دن لگ جائیں گے سامان کو پہنچتے ہوئے اب دنیا جدید ہے آپ ایک طرف بلٹ ٹرین چھ سو کلومیٹر پر گھنٹا چلا رہے ہیں تو آپ کو کارگو کو بھی لازمی اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا کہ چند گھنٹوں بعد ہی جتنا کارگو کا سامان ہے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جائے تو ایم ایل ون جو منصوبہ ہے وہ در حقیقت پاکستان ریلوے کی تاریخ کو بدل دے گا جو ہماری پرانی سلو ٹرینے ہیں جن کی آرڈنری سپیڈ ہے جن پر بہت زیادہ مسائل ہیں جن کے لیے ٹرافک سگنل کا فری ہونا ریلوے کراسنگ کا ختم ہو جانا ریلوے ٹریک کا جدید ہونا ریلوے انجنز کا جدید ہونا سپیڈ کو بنانا اور ایک انتہائی ویل ایکسپیرینس جو ریلوے کا حملہ ہے یہ ساری چیزیں ملکہ ریلوے کو بناتی ہیں ایم ایل ون لانچ ہونے کے بعد اب یہ بہت زیادہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ جتنا ریلوے ٹریک پاکستان میں بچھا ہوا ہے اسے سٹیپ وائز ڈبل کیا جائے کراچی سے خیبر تک جتنا بھی ٹریک آ رہا ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ڈبل کیا جائے سگنل فری کیا جائے ٹریک اچھا بچھایا جائے عبادیوں کے اندر ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ٹرین اگر اپنی سپیڈ دو سو یا ڈائی سو کلومیٹر پار آور مینٹین کر لیتی ہے تو اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ آئے جس سے آدھ ساروں نماؤ ہماری بہت ساری آج بھی ریلوے کروسنگ ریلوے پاٹک ریلوے کی پٹھری اور اس پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ افاظتی اقدامات کو نہیں اپناتے آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ گاڑیاں بھی ریلوے کروسنگ میں سامنے آ جاتی ہیں اور ٹریک پہ چڑھتے ہی خراب ہو جاتی ہیں ادھر سے ٹرین پہنچائی علمناک اور دردناک آدھ ساتھ جو ہیں وہ پیش آ جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم نے ایسے اقدامات کرنے ہیں اور یہ ایمیل ون کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں کہ جو ہمارے بنیادی نویت کے مسائل ہیں انہیں نکال باہر کیا جائے ریلوے کو جدید خطوط پہ استوار کیا جائے اگر ہم ایمیل ون کی طرف پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم نے بولر ٹرین کی طرف جانا ہے اس کے اندر ہمیں کیا مشکلات ہیں سفر کتنا میاری ہوگا ٹرین کو آدھ ساتھ سے کیسے بچانا ہے سپیڈ کتنی ہوگی ٹریک کتنا ہوگا یہ دوستو وہ سارے معاملات ہیں جو اب ہمیں سوچنے پڑیں گے اور دیکھنا پڑے گا کہ دنیا کے وہ ممالک جیسے میں نے آپ کو جپان کی مثال دی کہ وہ شنکانسن چھ سو کلومیٹر کب کی چلا چکے دھائی سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر چار سو کلومیٹر پار آور وہ کب کی شنکانسن بولر ٹرین پرانی کر چکے اب وہ چھ سو سے بھی زیادہ آگے ازار یا بارہ سو کلومیٹر پر اسے لے کر جانا چاہتے ہیں ایسے تجربات ہو رہے ہیں کہ میگنیٹک ٹرین یا اس طرح کی جو ٹیکنالوجی ہے اس پر آزمایا جائے کہ سپیڈ کو سیفتی کے ساتھ کتنا بڑھایا جا سکتا ہے تو دوستو آج کا یہ سیشن ایمل ون آپ کو سمجھنے میں مددگار ہوگا ٹرین کی سپیڈ کے حوالے سے ہوگا اور چائنہ جو پاکستان کے ساتھ اشتراک کر رہا ہے اس کو سمجھنے میں مددگار ہوگا کہ ہماری ریلوے آج بھی ان جدید خطوط پر استوار نہیں ہے آپ نے اگر یہاں سے کراچی کا سفر کرنا ہے تو چھبیس گھنٹے لگتے ہیں اگر یہی سفر کم ہو کر فرض کریں چھے یا آٹھ گھنٹے بے آ جائے تو کیسا ہے ملک کے ایک کونے سے لے کے چودہ ساڑھے چودہ سو کلومیٹر کا فاصلہ چھے سے آٹھ گھنٹے میں تاہہ ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ آج چھبیس گھنٹوں میں ہو رہا ہے اور باوجود ان تمام مسائل کے جب ٹریک پہ کوئی آدھسہ پیش آ جاتا ہے جو صرف ون وی ٹریک ہے وہی آنے کے لیے ہے وہی جانے کے لیے ہے کئی کئی دن ٹرینیں لیٹ ہو جاتی ہیں یہ وہ تمام مسائل ہیں کہ جس سے ہم نے اپنی ریلوے کی جان چھڑانی ہے اس کو جدید خطوط پہ استوار کرنا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ریلوے کے مطلق جو کنسپٹ کنٹری میں پایا جاتا ہے کہ وہ غریب کی سواری ہے غریب آدمی کے چھ سات بچے ہیں میاں بیوی ہیں پورا خاندان کسی شادی غم یا کسی اور سچویشن میں لانگ ٹریکل کر رہا ہے تو ٹرین ہی اس کے لیے سب سے سستہ ذریعہ تھی سستہ بھی ہو میاری بھی ہو سولیات بھی ہو بروقت منزل مقصود پر بھی بہنچا دے یہ ہے کامیاب ریلوے دوستو مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اس سے ریلیٹڈ جتنے سیشن ہے میں وہ بھی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ریلوے سے جڑے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں کیسے اپ ڈیٹ ہوا جا سکتا ہے کیسے جدید خطوط پر استوار کیا جائے وہ سارے سیشن ہوں گے آپ ضرور دیکھتے رہیے آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ